میرا جواب سن لے سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹھی میں کسی کے باپ کا پاکستان توڑی ہے سنے خان نے کہا یہ فوج میری فوج ہے کیا بولا خان نے یہ فوج یہ فوج یہ فوج یہ شہدہ یہ شہدہ یہ فوج تو سن لو سن لو یہ پی ٹی آئی کے جلسے میں فوج زیزاباد فوج شہدہ جو ہمیں ملک دشمن سمجھتے ہیں وہ سن لے یہ فوج ہماری ہے یہ ریاست ہماری ہے یہ ملک ہمارا ہے آج ہمیں ملک دشمن سمجھنے والے صرف نواز شریف کے لیے ایک ایک چالیس سالہ مستند چور کے لیے جوہم سمجھنے والے آپ سنیں میری بات سنیں آج وہ شخص زندان میں ہے جس کی مانداری کی جس کی مسلم امہ کے انڈسپیوٹڈ لیڈر ہونے کی جس کی سٹیٹمنشپ کی جس کی جرت کی جس کی دلیلی کی اس کے دشمن بھی قسمیں اٹھاتے ہیں آج عمران خان کیا کہہ رہا تھا عمران خان کے الفاظ ہے کہ نواز شریف کو وہ انتظاف دلائیں گے اور عمران خان کو قوم انتظاف دلائے گی کیوں کہا تھا خان نے سنا پاکستانی قوم سن لو خان نے اپنا انصاف آپ سے مانگا تھا تو کرو خان کی ساتھ انصاف اس نے عدالت اسے انصاف نہیں مانگا اس نے کہا مجھے آپ انصاف دلائیں گے تو کیا پاکستانی قوم خان کو انصاف دلانے کیلئے تیار ہے تیار ہے مدہ نہیں آرہا ہے تیار ہے یہ سنے بے شک سنے جوہ خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ آج ہو رہا ہے صرف اور صرف نواز شریف کیلئے ہو رہا ہے اس کے لئے راستہ موار کیا جا رہا ہے اگر قوم حوصلے سے جرت سے اور حمد سے کام لے تو نہ کہ صرف خان آٹھ فروری کو بطور وزیراعظم آئے گا بلکہ یہ سڑا ہوا یہ گندہ نظام اس کا عدالت نظام اس کی حکومتی نظام اس کا اداراتی نظام جو ایڈیا رگڑ رہا ہے اور جو ایک اورحال کا منتظر ہے ہم نے اس نظام کو اصلاح نہیں کرنی ہے اس نظام کو اثر نو بنانا ہے اور اس کے لئے آئینی اور قانونی انقلاب کی ضرورت ہے ہم نے خان کی سربرائی میں رول افلا لانا ہے سپریمیسی افکان سٹیجوشن لانی ہے اور جب یہ آئے گی ہر ادارہ اپنے مقام پہ جائے گا انصاف ہوگا اور اکبرانی عوام کتابے رہی گی انشاءاللہ تاکہ اور چیز پاکستانیز اور پاکستان کے عوام کو خان کا پیغام پہنچے میرے عزیزو ٹاکشوز میں اور پبلک ایڈریسز میں لوگ پاکستان طریق انصاف کو پیغور دیتے ہیں کہ پاکستان تیری کی انصاف پلیز ابھی ابھی اتنے سارے دشمن ہیں وزیرالہ کے نعرہ لگاؤ گے دس حور پیدا ہو جائیں گے سنا مجھے وزیرالہ نہیں بننا ہے میں سپائی ٹھیک ہوں اور یہی رہوں گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اب آگے سنا ہمیں نون استقام اور پارلیمنٹیرین اور پیپل پارٹی تانہ دیتے ہیں پہ غور دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی ملک دشمن پارٹی بن چکی ہے سنیں سنیں وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں نے شہدہ کے مجسمے اور ان کے جو نشانیتی نو مئی کو ان کو تہ تہ کیا وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے فوجی تنصیبات پہ حملے کیے میرا جواب سن لو گاؤں گے دس حور پیدا ہو جائیں گے سنا مجھے وزیر اللہ نہیں بننا ہے میں سپاہی ٹھیک ہوں اور یہی رہوں گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اب آگے سنا ہمیں نون استقام اور پارلیمنٹیرین اور پیپل پارٹی تانہ دیتے ہیں پہ غور دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی ملک دشمنٹ پارٹی بن چکی ہے سنیں سنیں وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں نے شہدہ کے مجسمے اور ان کے جو نشانیتی نو مئی کو ان کو تہ تہ کیا وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے فوجی تنصیبات پہ حملے کیے میرا جواب سن لو